اسلام علیکم میں روحانی عامل جن پری موکل حمزاد کا طریقہ یہاں پر میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے پرائے میں ہر بارے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ نئی آنی والی ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے دوستو یہ جنات یا بری موکل حمزاد یہ ساری عمل آپ کو یوٹیوب میں بھارے پڑے ہیں کتابوں میں مل جائیں گا لیکن اس کا کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو کئی کئی ملتا ہے کئی نہیں ملتا ہے میں بتا دوں ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے ٹونٹی پرسنٹ عامل آپ کو یوٹیوب میں بتائیں گے باقی یہ ایٹی پرسنٹ آپ کو اس کی جانکری نہیں ہوں گے وہی جانکری میں آپ کو یہاں پر دوں گا کہ آپ کو اس کا طریقہ اس کا علم ہو اور آپ کو پتا چلیں تو دوستو یہ جو جن بری موکل حمزاد یہ جو عمل جو بھی ہے اس کا چھلہ جو کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ٹف عمل ہوتے ہیں ہائیر لیویل ہوتے ہیں جیسا حافظ حفظ کر کے عاملین کر کے جیسا امامات مجید میں کرتا ہے جیسا ہی یہ ایک ہائیر لیویل کا عمل ہوتا ہے تو یہ عمل کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے بچوں کا کام نہیں ہے اور یہ عمل چلتی رہا لوگ جو ویسیٹرز جو یوٹیوب میں آتے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دن کامل، تین دن کامل، سات دن کامل، اکیس دن کامل میں ہنڈرڈ پرسنٹ کامیابی لیکن جو عامل بتاتا ہے وہ اس کی گیاریٹی نہیں لیتا ہے وہ تو کل لیتا ہے لیکن اسے سائیڈ ایفیکس ہو جاتا ہے یا ریجت ہو جاتا ہے دیکھو ایک گنے گار آدمی اچانا کامل کر لے تو اسے سائیڈ ایفیکس یعنی ریجت تو ہوں گئی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یا تو اس کو کوئی پرابلم ہو جائیں گا یا بھاگل ہو جائیں گا تو یہ آئیگر لیبل کا عمل ہوتا ہے بہت سارے حاملی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں بہت سارے حاملی حامزاد کا بہت تف عمل ہوتا ہے موکل کا بھی بہت تف عمل ہوتا ہے اس سے زیادہ تف عمل تو اور کئی پلنگا نہیں ہے جین پری کا تو ہرگوی کرتا ہے پتا ہے اس کو لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ جین کیا ہے اور پری کیا ہے پری بھی جنت کی خبیلے سے ہی ہوتی ہے اور حامزاد جنت کے ہی خبیلے سے ہوتے ہیں یہ ان کی گروہ ہے الگ الگ گروہ ہے ان کا الگ الگ کام ہے ان کی الگ پہچان ہے تو دوستو یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ پڑے پھر یا استاد کی نگرانی میں کیا جاتا ہے جو اس خابل ہے وہ یہ کیا جاتا ہے اور اس کی نظر کھلی ہوئی ہونا چاہیے اس کی روحانیت بیدار ہونا چاہیے تب جائے یہ عمل میں سے کامیابی ملتی ہے دوستو عمل کرنے کے لئے بہت سارے عاملیں بولتے ہیں جلالی جمالی پریش کرنا جگہ کی پامندی کرنا خوشبو لگانا وقت کی پامندی کرنا وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں بھی کچھ کامی ہے اور وہ میں آپ کو یہ بتا دو کہ وہ یہ ہے کہ یہ سب صحیح ہے لیکن اس کے علاوہ ہر کسی سے کم ملا کم بات کرنا اور باہر کا کھانا نہیں کھانا ٹھیک ہے اور کسی کا جھوٹا کھانا یا جھوٹا پانی نہیں پینا کسی جانور کے خرید نہیں جانا یا کسی جانور کو نہیں مارنا یا کوئی خاندان یا غیر میں یا پڑوس میں کسی کا انتخال ہوگا ہے اس کی موتہ میں نہیں جانا ٹھیک ہے اور جتنا ہو سکے بے دل خلا کم جانا اور اپنے جسم پہ اگر یہ سب تو صحیح ہے جو میں آپ کو بتایا یہ آپ کو معلوم ہوگیا ہے اور وہ کون ایسے حضرات ہیں جو عمل نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ دل کمزور دل والے کمزور دل والے جو ڈرتے ہیں اور جن کی جسم پر کسی حصے میں چھوٹ لگی ہوئی ہے وہ ایسے حضرات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے یا کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا بیر کٹا ہوا ہے یا فریچر ہے تو یہ عمل نہیں کر سکتے جس کی نظر کمزور ہے دکھائی نہیں دیتا ہے جو ان کو دیکھنے کی پرابلم ہے دور کی نظر کی پرابلم ہے وہ بھی یہ عمل نہ کرے فائدہ کچھ نہیں ہے لقصانی ہے بلٹا تو یہ کوئی نہ بتیں گے آپ کو یہ ساری بات یہ ساری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت تجربے کی ہے اور میں میرے چینل پر باطنی موکل کا ویڈیو بھی دالا ہوا ہے جو آپ بے خوف ہو کر کر سکتے ہیں اس میں ڈر کا کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی حمزاد کوئی پری کوئی بھی عمل ہو میں آگے دالوں گا ضرور لیکن میرے چینل میں موکل کا عمل ہے دالا ہوا آپ دیکھ کے بے خوف ہو کر کر سکتے ہیں یہ باطنی تسخیر ہے آپ کے سامنے کوئی نہیں آئیں گا آپ کے باطنی میں تسخیر ہو جائیں گے یعنی نظری آپ کے آپ کے نظریہ میں تسخیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی کے جو عمل ہے جو آپ کو میں بتا دوں جو بری کا عمل ہوتا ہے جو لوگ بھر بھر کے دالتے ہیں کامل بابا یوٹیوب چینل پر بھر بھر کے دالتے ہیں یہ بری وہ بری گلابوں بری آپ موہینی بری یہ بہت سارے ایسے بریوں کا عمل ہیں جو ان کی چینل پر جو بھرا پڑا ہے تو یہ سارا عمل انہوں نہیں کیے ہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارا عمل کتاب سے اٹھا کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ فالہ ہے یہ عمل ہے ایسا سکل ہو ایسا ہے اس کی گارنٹی میری نہیں ہے میں نے ہی اس کی ذمہ داروں کو وہ سارے لوگ بھی لائک کرتے ہیں وہ سارے لوگ اچھے اچھے کامنٹ بھی کرتے ہیں پھر یہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اتنے سارے بریوں کا عمل کیوں دالتے ہیں بھائی چلو ایک دو تین عمل ڈال لیے جو صحیح ہے مگر اتنے سارے عمل ہیں اتنے سارے جس کی کوئی لیمٹ نہیں جنت کے عمل بھائی یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے بری اگر کسی کے تسخیر میں آ گئی کسی مرد کے اور وہ مرد غیر شادی شدہ ہے وہ تسخیر کر لیا تو بری ایک ہی اسے وعدہ لے گی اور وہ یہ ہے کہ وہ جس میں تعلقات منہیں گے وہ اگر ہو گئی تو وہ کبھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر پائیں گا اور اگر وہ گھر بھی لیا تو وہ برباد ہو جائیں گا جی ہاں تو یہ بریوں کی ایک کچھ ایسے بریہ ہے جو بہت ڈف ہوتے ہیں بہت ڈینجر ہوتے ہیں یہ ایک صاحب جنت کا عمل کی ہے اور انہوں نے عمل پڑھنے میں یا تلفز یا کچھ غلطی ہو گئی پڑھنے میں اور اس کے بعد ان کا کاروبار ہی الٹھا ہو گیا ان کا کاروبار بند ہو گیا بیمار ہو گیا وہ روٹ پر آ گیا کچھ خاندار ان کی مدد کیا کچھ آٹو ٹیکسی دلا کے ان کو دیا ان کی آلاج کیا وہ عملوں سے توبہ کر لیا تو بھائی یہ عمل ویسٹرز سپیشلی جو بھی ہے جو نماز نہیں پڑھتا کنے گار انسان وہ عمل نہ ہی کرے تو اچھا ہے کیونکہ اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوں گا نا اس کی روحانیت کمزور ہوں گی جو گانا سننے والا ہے گناہ کی چیزیں دیکھنے والا ہے گناہ گناہ کی باتیں کرنے والا غیبت کرنے والا گالی دینے والا یہ عمل اگر کریں گا تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوں گا یہ سوچ کر کے کہ میں یہ عمل کرنے سے میں دنیا کی سب دولت میں حاصل کرلوں گا میرے خواہشات پر کرلوں گا کہ بھائی یہ سو بیکار بے بنیاد بات ہے کیونکہ یہ سارے عمل عاملین کے لئے ہوتے ہیں عامل کے لئے ہوتے ہیں جو انہیں سکتا ہے وہ اس لئے کہ ختمتِ خلب لوگوں کی ختمت کے لئے لوگوں کی پریشانی حل کرنے کے لئے وہ سکتا ہے اور وہ ان سے کام لیتا ہے باقی ہے ساری دنیا کی تولت یا کامیابی ہونا ہے یا آگے پڑھنا ہے اس وقت تو اللہ کی یاد میں ہے کامیاب ہونا ہے تو اللہ سے ہی ماننا ہے یہ مخلوق ہے اللہ اسے بھی پالتا ہے ہمیں بھی پالتا ہے تو ہمیں اس مخلوق سے کوئی امیت نہ رکھنا چاہیے ہاں بیتا شاہ انہیں طاقت دیا ہے اللہ وہ ہم سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں کسی دل میں محبت داننا ہو یا کسی دل میں نفرت داننا ہو یا اس کو کاروں گار میں آکے پڑھانا ہو یا کوئی بھی جو آپ اس کو آرڈر لگا ہے وہ کر دیں گا باقی بلند ہی کامیابی گھر کریتنا ہے کار کریتنا ہے کار موٹر والا پیسے والا بینک بیلنس سب رکھوں گا میں یہ سو بے کار باگ ہے ایسا شخص سوچنے والا یہ عمل کو بلکل بھی اس کے بارے میں نہ کرنے کے بارے میں نہ سوچیں تو دوستان یہ جو عمل ہے آپ جلالی جمالی پر اس کے ساتھ تو کرنا ہی ہے اس کے ساتھ وقت کی پامندی جگہ کی پامندی تو کرنا ہے لیکن عمل کانسنٹریشن سے ضروری پڑھنا ہے عمل میں تلفظ صحیح رکھنا ہے آپ عمل پڑھ رہے ہیں اور کسی کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو دھیان کئی اور رہے ہو تو عمل آپ کا کچھ کام نہیں ہے نہیں کریں گا آپ بکر تو عمل کا ترقیب یہ ہے کہ آپ صرف کانسنٹریشن ہے کہ جس پہ وہ عمل کے باقی سارا سارا دنیا پچھے گئے ان کے بارے میں نہ سوچیں گے تو یہ عمل ہے ایسا کیا جاتا ہے میں نے بھی زندگی میں کیا ہے حالہ ملی اللہ اور بہت کامیاب ہوا میں کیونکہ ہارڈ ورک کرنے سے ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے ہوا میں میں یہ کروں گا میرے کو کامیاب بھی مل جائے گی اب میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا حصو بے بنیاد بات ہیں آدمی جب کرتا ہے نا جب پریکٹیکل عمل جو بھی چھلوڑا کرتا ہے جن پر ہی مکل ہمزاد کی تو حقیقت اس کی وہاں جب آتی ہے کہ اس چیز کا کتنا خابل ہے انہیں اور جلالی جمالی پر اس کے بارے میں میں کمل انشاءاللہ ویڈیو دالوں گا اس کے بارے میں کیا کھائے کیا نہیں کھائے کیا بڑے کیا پہنے کیسا رہے عمل کا جو مدت ہے اس دوران آپ کیسا رہے میں آگے انشاءاللہ وہ ویڈیو دالوں گا میری اس چینل پر بنے رہے میں امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی تو لائک کریں شیئر کریں ضرور سبسکرائبی کل میں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزیو رکھانیا میں تب تک کے لئے اسلام علیکم موسیقی